بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد شہیدہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا درمیانی امت قرار دیا عادل امت تمہیں قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکتا یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ایسیت ایسی ہے جو لوگوں پر گواہ ہے ان کے عمل کے گواہ ہیں ان کے عقیدے کے گواہ ہیں لوگوں کے گواہ اہلِ بیت علیہ السلام ہیں اور اہلِ بیت علیہ السلام وہ شگرِ طیبہ ہیں جن کی اصل ثابت ہے اور اس درخت کی شاخِ آسمان ہیں سبحان اللہ یہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی شاخِ آسمان میں ہے اور اصل زمین میں ہے اور اپنے رب کے حکم سے یہ درخت ہر زمانے میں پھل دیتا ہے یہ قبل غور مرحلہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ درخت پھل دیتا ہے یہ پاکیزہ درخت ہے ہر زمانے میں اس کا پھل پھالتا جائے پایا جائے گا اور اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحات حمل کریں تو اللہ نے اس شجرِ ہدایت کیلئے اس کائنات کو پھالتا ہے ایک کے بار ایک ہدایت کیلئی ہے بھلے ان کی عمریں کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے بحث نہیں ہیں مگر کام کی موجود کی ہدایت ہے اور لوگوں کو راستہ بکھانا ہے امام حسن علیہ السلام کی حیاتِ طلبہ پندرہ رمضان بھی ہے اور پندرہ رمضان مخصوص تاریخ ہے امام حسن علیہ السلام سے تو پندرہ رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی بلادت ہے اور امام حسن علیہ السلام شئی دنیا میں دوسرے امام کی حسیت سے جانے بھی جاتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں آپ دوسرے امام ہیں فاطمہ زہرہ کے یہاں پہلی اولاد امام حسن علیہ السلام ہے امام حسن علیہ السلام خلقِ محمدِ مصطفیٰ کے ورسادار پیغمبر کی زندگی دو حصوں میں ہے ایک حصہ اخلاق ہے ایک حصہ سلح ہے امن ہے آجتی ہے اور ایک حصہ پیغمبر کی زندگی کا جہاد ہے جنگ ہے حرب پیغمبر نے اپنی حیات تیہبار میں جنگیں بھی کی ہیں اور پیغمبر نے اپنی حیات میں سلح بھی فرمائی ہے بہت مشہور سلح ہے پیغمبر کی یعنی اور قبیلوں سے جو پیغمبر نے معاہدے کیے ہیں سلحیں کی ہیں ایک قبیلے سے سلوکی دوسرے قبیلے سے سلوکی اور سلحیں اس شرط ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی وہ قبیل مومن نہیں تھے مدر قرآن اس پر دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبیلوں سے سلوک فرمائی ہے یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پر اگر کوئی مشکل آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو ہمارا ساتھ دینا یہ سلو ہے بسکلی یہ سلو ہے مسالحت ہے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی اقدار کو کس حد تک زندہ کیا جا سکتا ہے اور زندہ رکھا جا سکتا ہے پیغمبر اسلام نے سلحے کی پیغمبر اسلام نے معاہدے اس کو معاہدہ کہتے ہیں ٹرم جو اس کی ہے وہ معاہدہ ہے مگر معاہدے ذہت کی اس کو دیکھیں تو یہ سلحی کی ایک قسم ہے معاہدہ وہ کچھ نہیں ہے بلکہ سلح کی ایک قسم ہے اور امام حسن علیہ السلام کا بڑا قدار ہے سلو کرنا پیغمبر کی زندگی دو حصوں میں ایک سلو ہے کہ جب پیغمبر نے سلحیں فرمائی ہیں معاہدے کی ہیں سلو کی ہیں اور ایک حصہ ہے کہ پیغمبر نے غضوات لڑے ہیں جنگے کی ہیں حرب میں گئے ہیں پیغمبر اسلام بعض ایسے جنگے ہیں جس میں سرکار تشریف لے گئے ہیں لشکر کے ساتھ اور بعض ایسی ہیں جس میں نہیں گئے ہیں جس میں اس کو بھی دو اس سے یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ساتھ گئے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں جہاں پیغمبر میدان میں تو پیغمبر کہیں بھی نہیں گئے مگر پیغمبر я اسلام ساتھ ساتھ لشکری اسلام سے دے ہیں اور لشکری اسلام ساتھ تھا اور پیغمبر بھی ساتھ تھے اس جنگ پہ جانے کو کیا کہتے ہیں غزوہ کہتے ہیں دوسری ایک قسم ہے کہ پیغمبر نے لشکر پہ دے گیا مگر پیغمبر خود نہیں تشریف لے گئے دھری پر رہے تو اس جنگ کو سریعہ کہتے ہیں جس میں پیغمبر تشریف نہیں لے گئے ہیں تو پیغمبر نے جنگیں بھی کی ہیں جنگوں میں غضوات بھی کی ہیں غضوات میں سریعہ بھی کی ہیں مگر پیغمبر نے جنگوں کے ساتھ ساتھ سنو بھی فرمائی اللہ نے اپنے حبیب کو دو نوازے اتا ایک نوازے کا نام حسن ہے اور دوسرے نوازے کا نام حسین ہے اللہ نے دو نوازے اتا کی پیغمبر کی صیرت کے دونوں پہلوں کا وارث قرار دیا ایک کو سلو کا وارث قرار دیا دوسرے کو جنگ کا وارث قرار سلو کا جسے وارث قرار دیا وہ امام حسن علیہ السلام ہے اور جنگ کا وارث قرار دیا وہ امام حسین علیہ السلام ہے نہ حسن کا کوئی جواب ہے نہ حسین کا کوئی جواب ہے جب سلو میں حسن مستبع آتے ہیں تو لگتا ہے کہ محمد سلو کر رہے ہیں اور جنگ میں حسین اترتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیغمبر غضوے میں آئے ہو رہے ہیں اس کیفیت کا انتازہ فرمائیے کہ ایک شیئر سنا دیتے ہیں کہ منحصر سلح حسن پر تھا مفاد اسلام منحصر سلح حسن پر تھا مفاد اسلام مسلحت ہوتی تو خیبر شکری بھی کرتی کبھی آپ غوم فرمائیں کہ بعض کا نظریہ آباد مررخین نے اس پر بہت تفسرہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے پاس ساتھی نہیں تھے صرف بہتر ہوتے ہیں مگر انہوں نے جنگ کی ان کے پاس صرف بہتر ساتھی تھے بہتر ساتھیوں کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی امام حسن علیہ السلام کے پاس ساتھی زیادہ موجود تھے مگر سلو کی تو اس میں تو خیر بہت سی فضول سی بات ہے یہ امام کی اپنی مسئلہات ہے امام جب چاہے گا جنگ کرے گا اور جب چاہے گا سلو کرے گا یہ ہمارے سوچنے کی باتی نہیں پھر بھی چونکہ معنیخ نے یہ بہت تبزرہ کیا اور معنیخ نے اس بات کو چھڑا تو تاریخ میں چونکہ اس کی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس اصحاب بہت تھے سپاہی بہت تھے امام حسین علیہ السلام میں سنو کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس سپاہی نہیں تھے کم تھے بہت چھوٹی سی تعداد تھی بہتر باز نے ایک سو آٹھ بھی لکھی ہے اور ایک سو اٹھا ہون سے زیادہ کئی نہیں مگر صحیح روایت جس پر ہم سب شیئی نکتہ نظر سے مانتے اور تسلیم کر دے ہیں وہ بہتتر بہتتر کے علاوہ ایک سو چار کی روایت ہے پچاسی چورہاسی کی بھی روایت تھے اور کتنے کی ایک سو اٹھا ہون اس سے زیادہ نہیں تھے مگر میں کہتا ہوں ایک سو اٹھا ہون بھی بھی تھے تو لاکھوں کے مقابلے میں تو کبھی تھے نا کچھ نہیں تھے مگر تعداد پہ ہم جو دیکھتے ہیں تو اکثر موغیخین کا اتفاہ بہتر بہتر امام حسین سمیت بہتر تھے تو بہتر ساتھیوں پہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور امام حسین علیہ السلام نے اتنے سارے ساتھیوں پہ ہوتے ہوئے سلو کی اور میں نے پرسوں جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام حسین امام حسن علیہ السلام کی بیعت کرنے والے تو بہت تھے مگر امام کی بدد کرنے والے کentنے تھے جیب私 چھوچ نے کی ہے کہ امام کی نصبرت کرنے والے امام پر ساتھ جنگ کرنے والے امام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے والے ان کی تعداد کتنی تھی اگر یقیناً ان کی تعداد بہتر ہوتی تو حسن بھی جنگ کر سکتی کوئی تعداد ہی نہیں تھی تعداد کے تحیم نہیں تھا تعداد کی حالت یہ ہے کہ امیر شام نے خطوط کچھ کوفے والوں نے خط لکھے اگر آزانِ علیہ میں ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے کوفے کے کچھ بہت ہی سرکردہ سب نہیں لے کچھ لوگوں نے خط لکھے کہ ہم حسن کو گرافتار کر کے تمہارے حضور پیش کر دیں گے پھر تو فرصہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنے دوسرے انہی حدود میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر گرافتار کر لیں گے اور اگر گرافتار نہیں تو ہم حسن کو قتل کر دیں گے یعنی ایک طرف گرافتار کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف قتل بھی کرنا چاہتے ہیں ایسے محول میں حسن بھروضہ کریں گے ایسے محوض میں بھروسہ کیا نہیں جاتے میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا اگر حسین علیہ السلام کو حسین کے جیسے بہتر ساتھی مل گئے تو حسین حسین بھی میدان ختال میں نکل آتے ہیں حسین بھی جنگ رہتے ہیں مگر حسین علیہ السلام کے بعد بہتر ویسے نہیں تھے جیسے حسین علیہ السلام کو خدا نے بہتر ویسے دیئے حسین علیہ السلام کو خدا نے بہتر ساتھی عطا فرمائے اور ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ علی کے لال نے تحشر مستقبل بنا ڈالا علی کے لال نے تحشر مستقبل بنا ڈالا بہتر دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا علی کے لال نے تحشر مستقبل بنا ڈالا بہتر دل کے ٹکڑے جوڑ کر دل بنا ڈالا اور علی کے لال سے ساحل پہ جن موجوں نے ٹکڑ لی علی کے لال سے ساحل پہ جن موجوں نے ٹکڑ لی انہی موجوں کو سینہ چیر کر ساحل بنا ڈالا یہ بہتر ضرور تھے مگر سب کے سینوں میں حسین علیہ السلام کا دن دھڑک رہا تھا امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی طرح شجا بھی اپنے بابا کی طرح سخی بھی اپنے بابا کی طرح عالم بھی حسن کو باپ کا غرصہ بھی ملا تھا نانا کا غرصہ بھی زدہ تھا جمال کا غرصہ بھی ملا تھا سخافت حسن مجتمع اللہ اکمل ایک شخص آیا اور ایک شخص آیا امیر المسجد میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین کو سوکھے ٹکلے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے پانی میں ڈھوڑڑھوڑھوڑکے مولا سوکھے ہوئے ٹکلے کھا رہے ہیں تو وہ کہا رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کے آیا تو یہاں ترخان چل رہا ہے اور اس درخان سے اس نے کچھ کھا رہا ہے اور کچھ رکھتا جائے کچھ ٹکلے مجتمع اللہ یہ تو کھنی نہیں سلامات بڑے محبت آ رہا ہے بچے ہیں امام حسن علیہ السلام کے آیا تو اس درخان چل رہا ہے اور وہاں پر وہ شخص آیا اور اس نے کچھ کھا رہا ہے اور کچھ بچا بچا کر رہا ہے امام حسن علیہ السلام کی جو درخان پڑے دیں تو وہ بچا کر رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ کیا کر رہا ہوں اتمنان سے کھاؤ جتنوں اچھاؤں کھاؤں چھو تمہیں لے جانا ہوں تمہیں لے جانا ہوں تمہارے جو ضروعت مند ہے تمہارے اہل و آیال کے لئے سب بھی لے جانا ہوں تو اس سے کہا میں اپنے اہل و آیال کے لئے نہیں لے رہا ہوں بلکہ ایک شخص کو میں نے بس جب پہ سوکھیں ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا ان کے لئے لے جانا ہوں بس امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھئی 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 یہ دسترخان کسی اور کو نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کے لئے یہ روایتوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام سال میں دو بار دو بار سال میں اپنے گھر کو چھوڑ دیتے تھے راہِ خدا میں لوٹنے کے لئے لوٹا دیتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کو لوٹنے تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں لوٹنے ہیں کیا بات سوچنے کی باتیں نا ہمیں نواسہِ رسول کا گھر ہے مگر جب لوٹنے کی عادت ہی بڑی ہو تو کیا بھی ہے امام حسن علیہ السلام سال میں دو بار گھر چھوڑ دیتے تھے راہِ خدا میں لوٹنے کے لئے اور امام حسن علیہ السلام کے دسترخان مشہور دسترخان ہے امام حسن علیہ السلام کے دسترخان پر اپنے میں بیٹھتے تھے غیر میں بیٹھتے تھے سب آتے تھے امام حسن علیہ السلام تاریخِ بشریت کا تاریخِ بشریت کا وہ بشر ہے جس نے محمد مصطفی کی بھی آمرو بچائی ہے اور علی کی شجاعت خیال براگا ہے امام حسن علیہ السلام نے صلو کر کے عالم کے لئے ایک پیغام دے دیا کہ جہاں جنگ کی جا سکتی ہے محصول کی مکانان بھی ہو سکتے ہیں رب پناو تقبل بنا بنا تصویر علیہ یہ آج کی جو سپنسر ہے ان کی سب کے کیا کیا نام ہے سابل صاحب ہے سابل جعفری زیدی سابل شاید